اللہ علیکم سلام کون صاحب کہاں سے جی ساکر صاحب میں لاہور سے بات کر رہا ہوں محمد نائیم صاحب جی فرمائے کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھنا یہ کہا کہ میرے پاس میں چھوٹا پکرے کا بچہ ہے جی وہ بڑا نہیں ہو رہا اس کو میں خراس بھی ڈالتا ہوں وہ جغالی کرتا ہے جب اس کے موہ میں جاگ ہی آتی گیا جاگ 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 رہا ہے اس طرح کریں اس کی ایک تو لکھیں دعائی تھندر تھنڈر جہاز نہیں ہے ہمارا یہ یاد رہ گا تھنڈر کوئی بات نہیں میری جان میں آج ویسے بھی چھٹی ہے جو میں کوئی چھٹی کرتا ہوں میں بڑے دن سے آپ سے کوئل پر ٹرائک کھلا ہوں ہاں ایک کا نہیں ملتی ہے وہ بس لوگ بیزی ہیں نا جی لوگوں نے آپ کو بتا ہے آج کل لوگوں کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور میں بھی تھنڈر کے ساتھ اس کی ڈی ورمنگ کر دے ڈی ورمنگ کبھی کی ہے ان کی دونوں کی گھر بس دونوں کی گھریں تھنڈر کے ساتھ جو بڑ بھی رہا ہے اس کو بھی اور اس کا بھی دونوں کی اس طرح کریں صبح صبح رہے اس کو گھڑ کھلا دیں دونوں کو گھڑ کھلا کے پھر ان کا وزن کے حساب سے دیکھ لیں کہ کتنے سی سی ان کے لیے ہو سکتا ہے دو دو سی سی چار چار سی سی ویٹ کے حساب سے ہوتا ہے نا باڈی ویٹ کے حساب سے جتنی لکھی ہوئی ہے وہ دودھ میں مکس کر کے وہ پلا دیں اور پہلے گھڑ کھلا لیں پھر پلا دیں اور اس کے بعد ایک گھنٹہ دو گھنٹے کوئی چیز نہ پانی پینے دینا ہے نہ کچھ چیز کھانے دینا ہے ان کو دور وہ پھر اچھی طرح اثر ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے ان کی بڑوتری شروع ہو جائے گی زبردست ان کے اندر جو کرم ہوتے ہیں ملاپ ہوتے ہیں وہ سارے ٹھیک ہوں گے تو پھر یہ بڑے گا قد بڑے گا دوسرے نمبر پہ جو جویں ہیں ان کے لیے ان کو ایک ملتا ہے آئیوو TEC ڈجیکشن وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ نپ دا ایوال ان دا بڑ اور اس کو جب آپ آئیووٹیک کا زیر جلد ٹیکہ لگا دیں گے تو جتنی جھویں اور کوئی بھی اور ہوگا ایوان اندرونی کرم بھی اسے مر جاتے ہیں یہ میری جان یہ کر لیں اور بعد میں خوراک وغیرہ وہ میرے پروگرامز دیکھتے رہیں وہ ان کو اچھی خوراک دیں گے تو انشاءاللہ یہ بڑھیں گے اور ان کو آپ نے ہر وقت باندھا ہوا ہے یا کبھی ان کو چرائی کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں بس یہ ریگولرلی اپنی ورزش کے لیے بھی کر لیں اور ان کے لیے بھی اور تھوڑی سی ایک سنت سمجھتے ہوئے ان کو چرائی کے لیے روزانہ تھوڑا ٹائم اس کے گھنٹہ دو گھنٹے ان کو چرائی کرا دیا کریں اس نے جو کہا نا کو غلط نہیں کہا اصل میں ہوتا یوں ہے ایک پنجابی کا ایک کہاوت ہے یہ کہاوت میں نے آپ کو پروگرام میں سنے آپ کی کونسی والی ہو کھوتے والی ہاں ایک کھوتا اوٹ تے بکری تے چوتھا گاڑی بان چارے می نہیں مانگ دے پاوے پکا مرے جہان یہ نہیں مانگ دے لیکن یہ ہے کہ اگر مجبوری نہلانا بھی پڑے سخت گرمی ہے تو آپ اس کو شیمپو کے ساتھ نہلا کے ان کو دھوپ میں اچھی طرح پھر ان کو یا مقصد یہ ہے کہ ان کو پھر ڈرائی بھی اچھی طرح موسم اچھا ہو تو اس میں کر سکتے لیکن دے ڈانٹ لائک ٹھیک ہے جبلت میں ہے اور تو نہیں کوئی سوال میری جان وہ بھی ہے اور اچھی خوراک بھی آئندہ دینی ہے اور ان کو چرائی بھی کرنی ہے ریگلرلی تھوڑی بہت سبھا شام دیتا ہوں میرا پروگرام دیکھیں گے جس میں میں نے وہ بقاعدہ اس میں کھلے وغیرہ بھی دیوئیں ہیں وہ بھی آگ ڈالیں گے تو پروٹین بھی مل جائے گی ان کو اور نمکیاں نمک ضرور رکھیں ان کی کرلی میں تاکہ نمک بھی چاٹتے رہیں اور یہ پیچھے آپ دکان دکان آپ کی دکان بھی چل رہی ہے اپنے گاکوں کا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم پہرہ نمبر دو سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو تین تالیس وان پورٹی تری اللہ رب العزت کا فرمان ہے بے شک اللہ لوگوں سے بہت شفیق بہت مہربان ہے صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ پاکستان ہندوستان اور بنگردیس سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ